ہر فرض نماز کے بعد یہ پانچ دعائیں ضرور مانگا کریں یہ پانچ وہ دعائیں ہیں جن کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی آپ کو دشمن کی دشمنی سے اور فتین کے فتنے سے اور حسد کرنے والے کے حسد سے آپ کو محفوظ فرمالیں گے اللہ تبارک و تعالی آپ کی حفاظت فرمائیں گے جانی اور مالی نقصان ہونے سے یعنی جانی اور مالی نقصان آپ کو کبھی بھی نہیں پہنچے گا تو کیا ہے وہ پانچ دعائیں ان کو آپ کو یاد بھی کر لینا ہے اور ہر نماز کے بعد آپ کو ان دعاؤں کو پڑھنا ہے انشاءاللہ آپ کو بہت سکون بھی ملے گا اور اللہ تبارک و تعالی ان کی برکت سے آپ کو کئی ساری نعمتوں سے نواز دے گا کیا ہے سب سے پہلی دعا ربنا لا تزق قلوبنا بعد اذ حدیتنا وحملنا من لدن کا رحمہ یہ بہت پیاری دعا ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کہ ہم ہدایت پر آ چکے ہیں ہم ہدایت پر ہیں ہمیں آپ جو ہے دوبارہ سے گمراہی کی طرف نہ فیر دیجئے اسی طریقے سے وحملنا من لدن کا رحمہ اور اے اللہ ہمیں اپنی طرف سے اپنی رحمت خاصہ ہمیں انعیت فرمائیے تو کتنی پیاری دعا ہے ربنا لا تزق قلوبنا بعد اذ حدیتنا وحملنا من لدن کا رحمہ اور دوسری دعا ہے اللہم لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین اے اللہ ہمیں ظالموں کے لئے تختہ مشک نہ بنا یعنی کہ ہمیں ظالموں کے حوالے نہ کر کتنی پیاری دعا ہے آج ہر شخص ہر شخص کا دشمن بنا ہوا ہے کوئی کس طرح سے دشمن بنا ہوا ہے کوئی سامنے سے مقابلہ کرتا ہے تو کوئی پیٹھ پیچھے مقابلہ کرتا ہے کوئی پیٹھ پیچھے ہمارے غیبتیں کرتا ہے برائے کرتا ہے اور ہمارے خلاف جو ہے ہر آئے دن الگ الگ ساجش کرتا ہے تو ہم اس دعا کو ہر نماز کے بعد پڑھا کریں اللہم لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین اور اسی طریقے سے ایک اور دعا ہے بڑی پیاری دعا ہے ربنا حبلنا من ازواجنا ودرنیتنا فرطا عین وجعلنا للمتقین اماما یہ بھی آپ ہر نماز کے بعد مانگا کریں اللہ تبارک و تعالی اس آیت کی برکت سے اور اس دعا کی برکت سے آپ کو اپنے لئے اللہ تبارک و تعالی آپ کو بہترین خوبصورت بیوی اتاقا مانے کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی آپ کی اولاد کو بھی فرما بردار بنا دے گا اسی طریقے سے ایک اور دعا ہے وہ بھی آپ کو یاد کر لینا ہے یہ بھی بڑی پیاری دعا ہے کہ مخلوق کے شر سے چاہے وہ کوئی بھی مخلوق ہو انسانوں میں سے ہو جناتوں میں سے ہو چاہے بھوت ہو کچھ بھی ہو جتنی بھی مخلوقات ہے اللہ کی چاہے زہریلی ہو جتنی بھی مخلوقات ہے ان تمام کے مخلوقات کے شر سے اللہ تبارک و تعالی اس شخص کو محفوظ فرما دیتے ہیں اسی طریقے سے ایک اور دعا ہے بسم اللہ زمین اور آسمان کے درمیان میں جتنی بھی مخلوقات ہے ان تمام مخلوقات کے شر سے بندہ اللہ تبارک و تعالی کی حفاظت میں آ جاتا ہے تو میں نے آپ کو یہ پانچ دعائیں سکھائی ہے ان پانچوں دعاوں کو یاد کر لیجئے اور ہر نماز کے بعد ان دعاوں کو پڑھنے کی کوشش کیجئے انشاءاللہ آپ کو بہت سکون ملے گا اور اللہ تبارک و تعالی آپ کو دشمن کی دشمنی سے فتن کے فتنے سے اللہ تبارک و تعالی آپ کو محفوظ فرما لے گا اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ